اسلام علیکم سبزیاں ہمیں مکس بنانی ہے اس میں بھنڈی ہے کندرو ہے جو بھی آپ کو پسند ہو آپ اپنی پسند کی سبزیاں لے سکتی ہیں اور انہیں دھو کر اچھے سے صاف کر کے کٹ کر لینے ہیں تو چلیے انہیں کٹ کر کے ہم اس کی سبزی بناتے ہیں اور اگر چینل میں آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ ہماری ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ کو جل سے جل ملے تو چلیے اسے بناتے ہیں یہاں پر ہم نے سبزیاں کٹ کر لی ہیں اب چلیے اسے بنا کر دکھاتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتی ہے تو بلکل ہی آسان طریقہ ہے اسے بنانتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک برتن لیا ہے اس برتن میں اب ہم تیل ڈالیں گے سرسوں کا تیل ایڈ کریں گے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی تیل ایڈ کر سکتی ہیں جو بھی آپ کے گھر میں یوز ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے یہاں پر ہم تین ٹیبل سپون تیل ایڈ کریں گے آپ اپنی سبزیوں کے مطابق تیل ایڈ کر سکتی ہیں کم زیادہ کر سکتی ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی ہمارا تیل گرم ہوگا ہم ساری سبزیاں اس میں ایڈ کر دیں گے اور سبزیوں کو ایڈ کرنے کے بعد فلیم لو کر دیں گے اور انہیں اچھے سے چلا دیں گے اور دھیان رہے کہ فلیم ہائی نہ کریں پہلے لو کر دیں اس کے بعد ہم سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے کچھ گرم مسالے لیے ہیں کھڑے اس میں دو لونگ ہے چار سے پانچ کالی میریچ ہے ایک دالچینی اور تھوڑے سے زیرے ہیں یہ ہاپ ٹی سپون زیرہ ہوگا ان سبھی چیزوں کو ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اور پانچ سے چھے لہسن کی کلیاں ہیں جنہیں ہم نے کٹ کر لیا ہے انہیں بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ملا کر اچھے سے ہمیں چلا دینا ہے اور دھیان رہے کہ بیچ بیچ میں ہمیں چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری سبزیاں چپکے نہ اس میں کچھ ڈرائی مسالے بھی ایڈ کریں گے تو پہلے ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون اور اب ڈرائی مسالے ایڈ کریں گے تو یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے اور ون ٹی سپون لال ملچ پاورڈر ہے ان سبھی چیزوں کو ڈال کر ہم اچھے سے چلا دیں گے اور دھیان رہے کہ فلیم ہائی بلکل ہی نہ رکھیں سلو میں ہی ہمیں اس سبجی کو پکانا ہے کیونکہ اس میں ہمیں پانی بلکل ہی نہیں ڈالنا اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور یہ ٹی سبجی میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ ایک ٹی سبجی ہے اسے بھی ہم ڈال کر اب اسے اچھے سے ہم چلا دیں گے اور چلا کر اس کو ڈھک کر پندرہ منٹ پکائیں گے لو فلیم میں بس اس میں اور کوئی مسالہ اب نہیں جائے گا اسے ہمیں لو فلیم میں ہی پکانا ہے بند کر کے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں اسے چیک کرنا ہے تاکہ ہماری سبجی جلی تو نہیں دھیان رکھنا ہے آپ کو بار بار دیکھتے رہنا ہے تو چلیے ہمارے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب سبجی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر سبجی ہماری نرم ہو چکی ہے پانی بلکل ہی چھوڑ دیا ہے اسے چلا کر واپس سے ہمیں پانچ منٹ کیلئے بند کرنا پڑے گا اور پانچ منٹ کے بعد ہماری سبجی بلکل ہی کھانے کے لئے ریڈی ہو جائے گی تو ریسپی آپ کو کیسی لے گی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تو اسی طرح کی نئی نئی ویڈیو لے کر ہم آتے رہیں گے تو یہ دیکھیں ہماری سبجی یہاں پر بلکل ہی بن کر تیار ہو چکی ہے آپ اسے آپ دال کے ساتھ سرف کریں روٹی اور آپ ٹیفن میں بھی اسے دے سکتے ہیں بچوں کو اور یہ کھانے میں بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار بنتی ہے بس ہمیں اتنا ہی اسے پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا تو یہ دیکھ سکتی ہیں ہماری سبجی بلکل ہی بن کر تیار ہو چکی ہے تو یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نئی ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ آپ اپنا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے تھنکس فور واشنگ